اسلام علیکم آپ کا مزبان خالد حمین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائف پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرکیوں سے پاکستان کو انتہائی مطلوب تین دہشتگردوں کی اطلاع دینے پر امریکی محکمہ خارجہ کے طرف سے بھاری اینام کے اعلان کو تجزیہ کار دو طرفہ تعلقات میں ایک مصبت پیشرفت سے تعبیر کر رہی ہیں اور پاکستان کے سیکریٹی خارجہ پہمینہ جنجوہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاک امریکہ مقالمہ دوبارہ شروع کیا جائے طالبان کی جانب سے صبح صورت شمال مشرفی افغانستان میں کیے گئے ایک حملے میں سیکیورٹی فورسز کے کم سے کم سترہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم شمالی کوریا کے لیڈر کیم جانگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں دانل اقوامی ریڈ کروس اور اقوام نتہدہ کے عدداروں نے بتایا ہے کہ انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء لے کر امدادی قافلے جمعہ کے روز شام کے محسوس شدہ مشرقی غوتہ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن فضائی حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کے باعث سامان ٹرکوں سے نہیں اتارا جا سکا ہے اور امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں آنے والے دوسرے بڑے سرمائی توفان کے باعث تقریباً دس لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ ساٹھ پیوٹر سے زیادہ برفباری ہوئی ہیں یہ تھی شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد اور جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان کو انتہائی مطلوب تین دہشتگردوں کی تلہ دینے پر امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھاری اینام کے اعلان کو تجزیہ کار دو طرف تعلقات میں ایک مصبت پیشرف سے تعبیر کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیا جی اشتیا جی پاکستان میں اگرچہ حکومت کی طرف سے رد عمل تو سامنے نہیں آیا لیکن تجزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ یہ ایک مصبت پیشرفت ہے کیونکہ پاکستان کو بھی تحریک طالبان جو پاکستان ہے اس کے کمانڈر اور اس کے سبرا اور دیگر جو شدت پسند ہے وہ انتہائی مطلوب ہیں جن میں فضل اللہ جو ہیں وہ سر فیرس ہیں اسی وجہ سے جو پاکستان میں تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان امریکہ سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان پناہ گاؤں کے خلاف کاروائی کرے اور قابل حکومت سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے تو یہ بظاہر تجزیہ کاروں کے بقول ایک ایسی ایسا اقدام ہے جس سے دو طرف تعلقات آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو عمومی طور پر تو اس سے خوشائن قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آگے چل کے یہ جو اقدام ہے یہ پھر دو طرف تعلقات میں دو طرف تعلقات کی مزید بحالی اور باتیت کے ایک نئے سلسلے کی ابتداء ثابت ہو سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ سیکریٹی خارجہ یہاں کا دورہ کر رہی تھی تو اس بارے میں پاکستان میں کیا رد عمل ہے اور کیا کہہ رہے ہیں ہوں گا جی پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سیکریٹی خارجہ جب ملک میں واپس پہنچیں گی تو وہ پھر اپنے دورے کی تفصیلات سے ذراعب لاکھ کے نمائنوں کو اگاہ کریں گی لیکن ان کے اس بیان کو پاکستانی اخبارات میں اور میڈیا میں نمائن طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سویل المدد جو سٹریٹیجک مذاکرات ہیں اور ان کو بحال کیا جائے اور ان کی بحالی جو ہے وہ ہی دونوں ممالک کے جو مختلف امور ہیں وہ ایک دوسرے کا موقع سمجھ میں مددگاہ ثابت ہو سکتی ہے تو ان کے اس بیان کو خاصی امیت دی جا رہی ہے آج ہی پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں ایک تحریری بیان بھی جمع کروایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ حال تعلقات کا ہاں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امامی اعترام پر مبنی یہ تعلقات جاری رہے کیونکہ ان کے بقول یہ خطے کے مفاد میں ہیں تو یہ جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں کچھ کچھ افغانستان کے ساتھ اور امریکہ سے اور ایک خوشکوار محول سا پیدا ہو رہا ہے تو اس پہ کیا تاثر ہے مہا پر جی پاکستانی حکام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اور یہاں جو عموماً وہ حلقے جو کہ بین الاقوامی امور پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ دورے ہوئے ہیں ان سے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے اشارے مل رہے ہیں جبکہ بلکہ افغانستان کے حکام نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اسی ہفتے افغان سفیر میں پاکستانی فوج کے سرورہ سے بھی ملاقات کی تھی جس میں یہ بات کے بارے میں انہوں نے زور دیا تھا کہ دو طرفہ تعلقات میں جو شکوک و شبات ہیں انہیں دور کیا جائے تو آپ نے بلکل درست تھا پاکستان اور پاکستان کے امریکہ اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات میں سرد مہری سی تھی تناؤ تھا اس میں اب کمی ہوتی نظر آتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ دونوں ممالک جو ممالک ہیں ان کے آپس کے باہمی رابطے اور پھر ان دونوں ہی جانب سے جو قائدین ہیں یا رہنما ہے عددار ہیں ان کے جو ویانات ہیں ان کو مصورت قرار بیا جا رہا ہے جس سے اس توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر یہ تعاون اور کا سلسلہ جو کہ سوٹا تھا وہ شاید دوبارہ بہال ہو سکے گا بہت شکریہ محمد اشتیاق تو یہ ہمارے نبائن دیتے ہیں سلام بات سے محمد اشتیاق جن سے ہم ان حالیہ پیشرفت پر گفتگو کر رہے تھے اب کچھ مزید خبریں شبال بشغیہ افغانستان میں صبح صویر طالبان کے ایک حملے میں حکومت کی سیکیورٹی فورسز کے کم از کم سترہ اہلکار موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں یہ لڑائی تاخار صوبے کے پہاڑی علاقے خاجہ غر ظلے میں اس وقت شروع ہوئی جب باغیوں نے ایک افغان فوجی اڈے پر حلہ بول دیا اسی اسلام میں افغانستان کے دارالحکمت قابل میں جمعے کوئی خودکش بم حملے میں کم از کم نو افراد حلاق اور اٹھارہ زخمی ہو گئے ہیں خبرسان ادارے ایسوسییٹڈ پریس نے قابل پولس کے سربراہ کے حوالے سے کہا ہے کہ خودکش بمبار پیدل تھا جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والی ہزارہ برادری کے ان لوگوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا جو اپنے ایک رہنما عبداللی مزاری کے برسی کے لیے وہاں جمع تھے عبداللی مزاری انیس سو پچانوے میں طالبان کے ہاتھوں مارے گئے تھے پولس کے مطابق خودکش بمبار نے ہزارہ برادری کے اجتماع کے قریب پہنچنے کے بعد وہاں قائم ایک چوکی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا طالبان کا ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اس حملے کے ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور بین الاقوامی ریڈ کروس اور اقوائی متحدہ کے عدداروں نے بتایا ہے کہ انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء لے کر امدادی قافلے جمعے کے روز شام کے محسور شدہ مشقی غوتہ کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں لیکن فضائی حملوں کے دوبارہ شروع ہونی کے باعث سامان ٹرکوں سے نیچے نہیں اتارا جا سکا یہ حملے اس وقت شروع ہوئے جب انسانی ہمدردی کے قافلے کے تیرہ ٹرک دو ماہ کے قصبے میں داخل ہوئے لیکن بتنین سیکیورٹی کے باعث شدید ضرورت کے یہ سامان ٹرکوں سے نہیں اتارا جا سکا اقوائی متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائند علی الزاتاری نے کہا ہے کہ تازہ ترین گولہ باری اس یقین دہانی کی خلاف ورزی ہے جو روس سمیت تمام فریقوں نے کرائی تھی اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر زید راد الحسین نے کہا کہ مشقی غوتہ میں جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کیا جائے اور حالی واقعات کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں اور امریکہ کے صدر ڈانرڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے کم جانگ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں پیانگانگ میں مئی کے مہینے میں ہونے والی اس ملاقات میں شمالی کوریا کے خطرناک جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر تبادلہ خیال ہوگا شمالی کوریا کے مطلق الانان حکمران کم جانگ ان نے امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ سے جتنا جلد ممکن ہو ملنے اور باچیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ جوہری ہتیاروں اور میزائل تجربات سے گریس کرنے کا عظم کرتے ہیں یہ حیران کن اور تاریخی اعلان جو میرات کی شام گئے وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے جنبی کوریا کے قومی سلامتی کے مشیر چانگ اوی یونگ نے کیا چانگ نے کہا کہ ٹرمپ کم سے کم مئی میں ملاقات کر سکتی ہیں اور امریکہ کے مشیقی ساحل پر ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں آنے والے دوسرے بڑے سرمائی طوفان کے باعث تقریباً دس لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ ساٹھ میٹر سے زیادہ برف باری ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ برف پگلے موسمی پیشگوئی کرنے والے آئندہ ہفتے کے شروع میں موسم سرمہ کے اختتام پر ایک اور طوفان کے امکان اظہار کر رہے ہیں شدید برف باری اور سڑکوں پر فسلن کے باعث عدداروں نے اسکول بند کر دیئے ہیں اور علاقے بھر میں ہزار ہاں پروازیں یا تو منسوک کر دی گئی ہیں یا ان میں تاخیر کر دی گئی ہیں نیو جرسی اور پینسلوینیا کے گورنروں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے یہ تھی کچھ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ